ایک سو ستر کے تمام پولنگ سٹیشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائز پی ٹی آئی کے ملک زہیر عباس چوبیس ہزار چھے سو اٹھاسی ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے مسلم رگنون کے امین زلکرنین سترہ ہزار پانچ سو انیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے پی پی ایک سو ستر کے تمام پولنگ سٹیشن کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج پی ٹی آئی کے ملک زہیر عباس چوبیس ہزار چھ سو اٹھاسی ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں مسلم بیگنون کے امین زلکرنین سترہ ہزار پانچ سو انیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے پی پی ایک سو ستر کے تمام پولنگ سٹیشن کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف نے چوبیس ہزار چھ سو اٹھاسی ووٹ حاصل کی ہیں چار میں سے تین سیٹے وہ پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کرنی ہیں تین نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کامیاب جبکہ ایک نشست پر مسلم بیگنون کے اصد کھوکر کامیاب قرار پائے پی پی ایک سو اٹھاون سے پی ٹی آئی کے میاکرہم عثمان کامیاب پی پی ایک سو سٹسٹ سے پی ٹی آئی کے شبیر گجر کامیاب پی پی ایک سو ستر سے پی ٹی آئی کے زہیر عباس کامیاب پی پی ایک سو اٹھ سٹر سے نون لیگ کے ملک اسد کوکر کامیاب قرار پائے زمنی انتخابات کا امارکہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ چار میں سے تین نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے نام رہی جبکہ ایک نشست پر نون لیگ نے فتح حاصل کی ہے اصد کھوکر اپنی نشست پر کامیاب ہوئے ہیں جبکہ پی پی ایک سو اٹھ سٹر سے پی ٹی آئی کے میاں اکرم اسمان کامیاب پی پی ایک سو ستر سے پی ٹی آئی کے شبیر گجر کامیاب جبکہ پی پی ایک سو ستر سے پی ٹی آئی کے زہیر عباس کامیاب ہوئے پی پی ایک سو اٹھ سٹر سے نون لیگ کے ملک اسد کھوکر کامیاب قرار پائے ہیں زمنی انتخابی مارکہ ہے غیر اتنی اور غیر سرکاری نتائج موصول ہو چکے ہیں اکرام اسمان اس وقت جو کارکنان ہیں ان سے خطاب کر رہے ہیں آپ کو سنواتے ہیں ہم نے ابھی عمران خان کی ہے یہ اللہ نے اکرم کیا ہے آپ کے پوٹو سے آپ کے ساتھ سے آپ کے جزبے نے اس پوٹر حکومت کو پاپ بین دیا ہے اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں میں اپنے تمام دوستوں کا میں اپنے تمام دوستوں کا کارکنوں کا تمام لوگوں کا انشاءاللہ گر گر جا کے دوڑ دو شکریہ دا کروں گا انشاءاللہ اب آپ نے میرے ساتھ نعرہ لگانا ہے پاکستان کے مقصب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کے مقصب کیا لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشنہ کیا لا الہ الا اللہ اکرم عثمان اس وقت کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے اور ان کے جانب سے کارکنوں کو مبارک بات دی گئی اور ان کے جذبے کو سراہا گیا اور سابق وزیراعظم عمران خان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ یہ سارا ووٹ عمران خان کا ہے انہوں نے کارکنوں کو مبارک بات دی اس موقع پر جشن کا سما ہے حسنین اولخ نے ہمیں جوائن کیا ہے تفصیلات ان سے جانتے ہیں آرو آفس کے باہر وہ اس وقت موجود ہیں حسنین بتائیے گا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج چاروں نشستوں کے محصول ہو چکے ہیں آجی چار جو صوبائی حلقے ہیں لاہور کے ان کے جو غیر حتمی غیر سرکاری جو نتائج ہیں وہ آج جکے ہیں اور ان کے مطابق چار میں سے جو تین نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریق انصاف نے اپنے نام کی ہیں جبکہ جو ایک سیٹ ہے وہ لیگی امیدوار وہ اپنے نام کرنے میں کامیاب رہی ہیں پی پی ایک سو اٹھانون پی پی ایک سو سٹھ سٹھ پی پی ایک سو ستر پر پاکستان تحریق انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں جبکہ پی پی ایک سو اٹھ سٹھ میں لیگی امیدوار جو کہ حکومتی جماعت کے امیدوار ہیں عمل کا صدری خوکھر انہوں نے اپنے نام وہ سیٹ کی ہے اور اگر بات کی جائے اس وقت یہاں پر آرو آفیس کے باہر کے مناظر کی تو یہاں پر جو کارکنان ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں اور پی ٹی آئے کے حق میں نعرے بازی کی جاری ہے جو چیئرمین ہے پاکستان تحریق انصاف ان کے نعرے بازی ان کے حق میں کی جاری ہے اور اب سے تھوڑی دیر قبل یہاں پر جو پی پی ایک سو اٹھ آن کے امیدوار ہیں پاکستان تحریق انصاف کے یہاں پر آرو آفیس میں آئے یہاں پر کارکنان ان کے ساتھ موجود تھے بڑی تعداد میں اور ان کی جانب سے نعرے بازی کی جاری تھی اگر بات کی جائے یہاں پر چاروں حلقوں کی تو ان میں سب سے پہلے بات کرتے چلیں پی پی ایک سو اٹھ آن کی جس کے ایک سو ایک آن پولنگ اسٹیشن سے دے ایک سو اکامن پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ کچھ یوں ہے کہ تحریق انصاف کے جو میاں اکرم عزمان ہیں وہ چونتیس ہزار چاہ سو تریسٹھ وولٹ لے کر نشست انہوں نے اپنے نام کی ہے جبکہ جو نون لی کے امیدوار ہیں رانہ ایسن شرافت انہوں نے اکتیس ہزار نو سو چھے ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ دوسرے نمبر پر رہے ہیں اسی طرح پی پی ایک سو سٹھ سٹھ کی بات کی جائے تو جو ٹوٹل پولنگ اسٹیشن ہیں ایک سو چالیس ان کے رزلٹس کے مطابق تحریق انصاف کے جو شبیر گجر ہیں انہوں نے چالیس ہزار پانس سو گیارہ ووٹ حاصل کی ہیں اور نشست انہوں نے اپنے نام کی ہے اسی طرح اگر بات کی جائے نون لی کے امیدوار جو نظیر چوہان ہیں انہوں نے چھبیس ہزار چار سو پچھتر ووٹ لیے ہیں اور وہ رنر اپ رہے ہیں اگر بات کی جائے یہاں پر پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کے ٹوٹل پولنگ اسٹیشنز کی چھانوے پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں پر ملک اسرد علی خوکھر جو کہ حکومتی جماعت کے امیدوار تھے انہوں نے چھبیس ہزار ایک سو انتر ووٹ حاصل کیے ہیں اور یہ نشست واحد نشست ہے جو لاہور میں جتنے میں پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی ہے اور جو یہاں پر پی ٹی کے آئی کے امیدوار ہیں نواز آوان انہوں نے پندرہ ہزار سات سو ستا سٹھ جو ووٹ ہیں وہ حاصل کیے ہیں اور بات کریں یہاں پر پی پی ایک سو ستر کی جہاں پر ملک زہیر عباس خوکر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے انہوں نے واضح برطری حاصل کی انہوں نے جو نشست ہے اپنے نام کی اور انہوں نے ٹوٹل اصلین آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا علی اکبر نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ ملک زہیر عباس خوکر کے ڈیرے پر موجود ہیں علی بتائیے گا غیر اتمی اور غیر سرکاری نتائش تمام حلقوں سے موصول ہو چکے ہیں ملک زہیر عباس خوکر کامیاب ہوئے ہیں بتائیے گا کیسے جشن کا سماح ہے وہاں پر علی سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لاہور کے چاروں حلقوں کے غیر اتمی اور غیر سرکاری نتائش موصول ہو چکے ہیں تین میں پاکستان تحریک انصاف نے میدان مارا ہے جبکہ ایک سیڈ جو ہے وہ مسلمی گنون اس پر کامیاب ہوئی ہے عصد کھوکر ہیں جو کہ اپنی سیڈ پر کامیاب ہوئے ہیں مسلمی گنون کے امیدوار ہیں جبکہ باقی تین حلقوں سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں علی اکبر نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بات کرتے ہیں علی بتائیے گا کارکنان کتنا پر جوش دکھائی دے رہے ہیں حزید پر جب بلکل اگر دوزار اٹھارہ کے نتائج کی بات کی جائے تو دوزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن کے بعد یہ چاروں سیٹے جو جس پہ آج زمنی الیکشن لاہور میں ہوا یہ طریقے انصاف کی تھی طریقے انصاف کے ٹکٹ سے واپے جو امیدوار تھے وہ کامیاب ہوئے تھے جس پہ ون کی اٹھ میں عبداللہ علیم خان تھے جو کے بعد میں منعرف ہو گئے اور ڈی نوٹیفائی ہو گئے اسی طرح جو ایک سو ستر تکیہ سے چودری امین جو ہے یہی کینیڈیٹ تھے لیکن ان کے پاس ٹکٹ جو ہے وہ طریقے انصاف کی تھی جس پہ یہ کامیاب ہوئے تھے لیکن آج وہ مسلمی قلون کی ٹکٹ پہ جو ہے انہوں نے الیکشن لڑا اور وہ کامیاب نہ ہو سکے ان کے مدد مقابل جو ملک زہیر اباس خوکر تھے جن کے پاس طریقے انصاف کی ٹکٹ تھی وہ کامیاب ہوئے ہیں گیر سرکاری اور گیر حتمی نتائج کے مطابق اسی طرح اگر ون سکر سیمن کی بات کریں تو وہاں سے نزید چوہان جو ہے وہ کامیاب ہوئے تھے لیکن ان کے پاس ٹکٹ جو ہے وہ طریقے انصاف کی تھی آپ کا بہت شکریہ حسین ہمیں تفسیرات بتا رہے تھے آپ کا بھی بہت شکریہ